مزدوری سے پیسہ بنایا ہوا تھا میں نے بیوی کا زیور بیچ کے یہ میں نے گاڑی لی تھی مزدوری کے لیے شکیل خان صاحب ایسی ایل ایس کے انچار جو ہیں وہ کام کرتے ہیں انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے لنڈی کوتل سے جس کو عرف عام میں کبھی علاقہ غیر کہا جاتا ہے لیکن ابھی گورنمنٹ نیول میں تو نہیں ہے لیکن منٹیلٹی آج مجھے چابی گاڑی کے ملی ہے تقریباً ڈیڑھ سال سے میں اس گاڑی کے پیچھے تھا میری راولپنڈی میں ایف آئی آر درج ہے مجھے کل پتا چلے میرے تھانے والوں نے فون کی ہے کہ جی آپ کی گاڑی کار لفٹنگ والوں نے پکڑی ہے شکیل نام شکیل صاحب افیسر ہیں جنہوں نے آپ کی گاڑی پکڑی ہے آج میں آیا ہوں میں شکیل صاحب سے ملا ہوں مجھے آج اس گاڑی کی چابی ملیا ڈیڑھ سال بعد میں بہت شکر گزاروں کیپے کئی پولیس کا کار لفٹنگ والوں کا یہ یقین کریں میں نے محنت مزدوری سے پیسہ بنایا ہوا تھا میں نے بیوی کا زیور بیچ کے یہ میں نے گاڑی لی تھی مزدوری کے لیے آئی ڈیڑھ سال بعد مجھے گاڑی ملیا میں بے حد شکر گزاروں اللہ کا لاخلہ شکر گزاروں کیپے کئی پولیس کا شکر گزاروں شکیل صاحب کا میں شکر گزاروں یہ میں یقین کریں یہ انہوں نے مجھے گاڑی نہیں دی یہ میں نے آئی سے ڈیڑھ سال پہلے جو زیور بیچے ہوا تھا مجھے وہ دیا ہے بچوں کا مجھے کیپے کئی پولیس نے روزگار دیا ہے میں اسی سے بچوں کا روزگار کماؤں گا جس جو روزگار مجھ سے چھنا گیا تھا میں بے حد شکر گزاروں سب کا محمد اسلم محمد اسلم والد غلام سین میرا نام ہے جی پنڈی میں میری افی آر در ہے جی راول پنڈی سے میں آیا ہوں ایل ای ایف سدتر ترونجا لاہور نمبر ہے وہ گاڑی میرے نام پہ ریجسٹر ہے اور وہ گاڑی میری ادھر بند ہے جی ایسا ہے کہ میں لاہور سے بلونگ کرتا ہوں اور ایک ویک پہلے میری گاڑی جو رہی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو مجھے فون آیا شکیل خان صاحب کا جو کہ ایسی ایل ایس کے انچارج ہیں ادھر پشاور میں تو میں ان کی کاوشوں کو خاص طور پر ایس پی کینٹ جو حسن جنگیر صاحب ہیں جن کی معاونت میں شکیل خان صاحب ایسی ایل ایس کے انچارج ہیں وہ کام کرتے ہیں انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے لنڈی کوتل سے جس کو عرف عام میں کبھی علاقہ غیر کہا جاتا ہے لیکن ابھی گورنمنٹ نیول میں تو نہیں ہے لیکن منٹیلٹی ان کی وہی ہے ابھی تک تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں خاص طور پر شکیل احمد خان کو جنہوں نے اپنی جان جوکوں میں ڈال کے میری گاڑی لنڈی کوتل سے لے کے آئے ہیں وہ ایک پورا ٹریپ ہے مطلب جو انہوں نے کیا ہے ٹھیک ہے میں یہ کبھی نہیں بھول پاؤں گا تھینکیو تھینکیو کے پی کے پولیس موسیقی